دیش کی مٹی سے محبت کرنے والوں نے بنایا تھا لوگ تنتر لیکن اب اسی لوگ تنتر کا ماکھول اور مزاق بن رہا ہے اور یہ مزاق اس حد تک ہو گیا ہے کہ اب ہائی کورٹ کو اس میں انٹروین کر کے بولنا پڑا کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ تنتر کے ساتھ یہ کوئی مزاق ہے کیا معاملہ ہے راجستان میں جس طرح سے سکتہ روڈ پارٹی نے انشاثن ہینتہ کی حد پار کرتے ہوئے لوگ تنتر کا ماکھول بنا دیا تھا اور لگ بگ سو سے بھی زیادہ دن ودھائکوں نے صیفہ دینے کے بعد اس کا کیا ہوا کیسے ہوا یہ کسی کو بتائے بنا سرکار چلتی رہی ماکھول بنتا رہا لوگ تنتر کا اور جنتہ کا تنتر جو تھا وہ شاید جنتہ کا رہا ہی نہیں اور کہیں نہ کہیں لوگ تنتر کا مالک ہی سمجھ بیٹھی ستہ روڈ پارٹی اپنے آپ کو لیکن اب جب اس پر سنوائی ہوئی ہائی کورٹ میں تو ہائی کورٹ نے صاف طور پر کہا کہ یہ کیا مزاق بنا کر رکھا ہے آپ لوگوں نے سمجھنے والی بات یہ ہے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ لوگ تنتر میں آپ جیتے ہیں جنتہ کے ووٹ لے کر جنتہ وشواس کرتی ہے تب آپ کی جیت ہوتی ہے لیکن اس وشواس کے ساتھ اس قدر بار بار وشواس گھات کرنے کا کام اگر آپ کریں گے تو کہیں نہ کہیں جنتہ کی کریڈبلیٹی تو کھوتی جائے گی پلس آپ اس انسٹیٹیوشن کی کریڈبلیٹی پر سوال اٹھا رہے ہیں اس انسٹیٹیوشن کا مزاق بنا رہے ہیں جس کو لوگ تنتر کہتے ہیں میرے ساتھ اس پورے مدے پر چرچہ کرنے کے لئے یوگی یوگندر جی ہے جو پترکارتہ میں لمبے سمیت تک کام کرتے ہیں وہ راجستان کی راجنیتی کو بہت ہی گوھر سے دیکھتے ہیں اثر آپ کا بہت بہت چھپیا جس طریقے سے آج کورٹ کی ٹپڑی آئی اور کورٹ نے جس طرح سے ٹپڑی کی اس سے یہ تو صاف ظاہر ہوتا ہے کی کھلونا سمجھ کر رکھا ہے لوگ تنتر کو ستہ روڑ پارٹی میں بڑن جی دیکھیں آپ کانگریس کے اتیاس پر جھاں کر دیکھیں آپ ایک بار کانگریس کا جو اتیاس ہے وہ راجستان میں نہیں پورے دیش میں آراجکتہ اور انشاطن ہنٹا سے بھرا ہوا رہا ہے آپ دیکھیں کہ دراصل ماملہ یہ ایک راجنیتک دل کا نہیں ہے ہائی کورٹ نے یہ ٹپنی کیے کہ آپ ہارس ٹریڈ یدی آپ نے سوویدائیکوں کے سیفے پر کوئی کاروائی نہیں کری اور اتنے دن تک روکے رکھا ان کو تو چیف جسٹس کی کھنڈ پیٹ نے راجستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی کھنڈ پیٹ نے یہ ٹپنی کریے ملکہ سرکار کے لیے اور یہ کانگریس کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے میرے حساب سے تو ہائی کورٹ کے چیف مکہ نے آئے دی اس کی کھنڈ پیٹ یہ ٹپنی کرے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کی پرورتی کو بڑھا ہوا دی رہے ہیں یعنی کہ آپ جو ویدائیکوں کی خرید پر جیسی پرکریہ ہیں جب تڑتی چلتی ہیں جب دل بدل ہوتا ہے تو کوئی ویدائیک پارٹی چھوڑ کے جاتا ہے کسی خیمے میں تو ان کو جو ہٹلوں میں اور ویلاوں میں اور ادھر ادھر جو باڑے بندی اور ہارس ٹریڈنگ تو مجھے ایک طرح کی ہارس ٹریڈنگ یہ ہے کہ آپ نے سو دنوں تک اس معاملے میں نینے ہی نہیں کیا ویدان سوا نے نینے اور اب ہائی کورٹ نے ویدان سوا سچیف سے پورے معاملے کی ٹپنی سہیت ریپورٹ طلب کیے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کاروائی کری کن کارڈوز روکا کن نیاموں میں روکا کون سے نیام ہے گھرہ گھر سے اس پورے معاملے کی کرونولوجی کو سمجھئے گا آج سے کچھ ہی وقت پہلے جب سچن پائلٹ پر بغاوت کرنے کے آروپ لگے تھے تب اسی سرکار کے نمائندوں نے ایک بات کہی تھی کہ اپوزیشن ہارس ٹریڈنگ کر رہا ہے بی جے پی ہارس ٹریڈنگ کر رہی ہے اور ہمارے ویدائکوں کو لے جا رہی ہے بقاعدہ ریٹ لگایا تھا فون ٹیپ ہوئے تھے اور بہت کچھ ہوا تھا اور اب ہائی کورٹ انہی پر ہارس ٹریڈنگ کا آروپ لگا رہا ہے پھر کی پرورتی کو بڑھا رہا دے رہے کا آروپ لگا رہا ہے یہ دیکھیں آپ تو یہ ہی ہے سمجھ کا فیر اور آپ سمجھ سکتے ہیں اس کورنولوجی کو کس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے آخر کار ہائی کورٹ نے ایک ہنٹ دے دیا بتا دیا کہ آخر کار ہارس ٹریڈنگ ہو کہاں سے رہی ہے کر کون رہا ہے کیسے پتا چل رہا ہے کی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے آپ سو سے زیادہ دن ودائکوں کے استیفے لے کے رکھیں گے اس کا اسٹیٹس ہی نہیں بتائیں گے اس طریقے سے جنتنتر کا مزاق اور ماخول اڑا کے رکھ دیں گے کہ وہ جنتہ جو اپنے جنتنتر کا مزاق نہیں اڑ سکتا آپ اس بات کو سمجھئے وہ جنتہ اپنے ہارڈ ارنڈ منی سے آپ لوگوں کو چن کر اپنا ٹیکس دیتی ہے تاکہ آپ وکاس کریں آپ سڑک بنائیں آپ چکتسہ ویوستہ کو ٹھیک کریں آپ شکشہ کو ٹھیک کریں اور آپ ان کے ووٹ کا اس طریقے سے انہادر کرتے ہیں ان کی دیوی ستہ کا اس طرح سے انہادر کرتے ہیں ان کے لوگتنتر کا اس طرح سے انہادر کرتے ہیں کی سو سے زیادہ دن ستیفہ دے دیتے ہیں کیونے اپنی آلکوان کو بلیک میل کرنے سے جانا کس وجہ سے لیکن اس انسٹیٹیوشن کا جس کو کونسٹیٹیوشن کہتے ہیں اس انسٹیٹیوشن کا جس کو لوگتنتر کہتے ہیں ڈیموکریسی کہتے ہیں اگر آپ اس کا اس طریقے سے مزا پڑھاتے ہیں اپمان اور دیش تو ہوئے گی یہ اپمان ہے اور یہ آپ نے جن پرتینیوں کو چھنکے بھیجا ہے اور جن پرتینی کی حالت یہ کہ وہ آپ ستہ روڑ دل کے ہاتھوں کرونے والے ہوئے یعنی کہ آپ کو ستہ کی ملائی ملتی رہے گی تب تو آپ ہاں ہاں جی ہاں جی کرتے رہیں گے اور آپ کو نہیں ملے گی تو آپ خلافت کرنے لگ جائیں گے یہ پورے درشکوں کو یہ پورا پرکرن میں ایک تھوڑا ریفرینس کے طور پر برونی جی بتانا جاؤں گا یہ پورا معاملہ ہے کیا یہ معاملہ وہ ہے جب مکہ منتری اشوک گیلوت دلی میں کانگریس کی راستی ادھکش پد کے لیے نامانگن برنے گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر ایک شرط لگا دی تھی کہ میں راستی ادھکش پد کے ساتھ ساتھ موہیں مکہ منتری بنا رہنا چاہتا ہوں تو مکہ منتری بنے رہنے کی شرط میں پارٹی نے یہ کہا تھا کہ ادھائپور چنتن جو کانگریس کا چنتی شیور ہوا تھا اس میں ایک پد ایک وقتی کا سدھانت لاغو کیا گیا تھا یہ باقاعدہ جو راستی کارے کارڈی ہیں اسے سر سمتی سے یہ ورمجی پرستہ اپاس کیا تھا اس کے تحت یہ کہا گیا کہ آپ ایک ہی پت پر رہ سکتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ان کو یہ ڈر تھا اس بات کا کہ میں راجستان میں مکہ منتری نہیں رہوں تو کہیں ایسا نہیں ہو اور جس کی پوری زمامنہ بھی تھی کہ یہ سچین پائلیٹ کو یہ مکہ منتری اور اس کی لئے جو بیٹھک بلائی گئی تھی اس بیٹھک میں انوشاسن ہینتہ کی حد پار کرتے ہوئے سب سے پہلے تو کانگریس کی جو پرمپرہ چلی آتی تھی کہ ایک لائن کا پرستہ پارت ہوتا تھا جو آلہ کمان کہیں کہ وہ مانا جائے گا اس پرستہ کو توڑا گیا اور اس میٹنگ میں لوگ پہنچے ہی نہیں اور اس سے بھی آگے کہا کر قریباً نبی سے زیادہ بدھائیکوں نے اپنا استیفہ پیش کر دیا اس میں یہ ہوا کہ دراصل موسیقی دو کیبنیٹ منتریوں کے گھر پر بیٹھک ہوئی اور اس میں نبی سے زیادہ بدھائیکوں نے آشو گیلوت کو سمرتن دیا یہ بیٹھک ہونی تھی پارٹی کی اور اس بیٹھک میں لوگ نہ پہنچ کر چلے گئے دو منتریوں کے یہاں اور وہاں پر پارٹی سے تو انوشاسن ہینتہ کی ہی یہ استیفے کی نوٹنگ کی کر کے سو دن سے زیادہ استیفوں کا اسٹیٹس پوری طرح سے اسٹیٹس کو رکھ کر لوگ تنسر کے ساتھ بھی نوٹنگ کی کر دی استیفہ دے کر ڈرا تو دیا آلہ کمان کو آلہ کمان کو ڈرانے کے ڈر سے وہ استیفہ دیا تو صحیح لیکن اس استیفے کا بات میں کیا ہوا یہ جادو ہو گیا اس معاملے میں خود اس معاملے پورے پرکڑ میں جو موجودہ راستی ادھچ ہیں ملک ارجن کھڑ گئے کانگریس کے اور للیت ماکن جانچ کرنے آئے تھے آجے مہاکن آجے مہاکن سوری تو یہ جب جانچ کرنے آئے تو اس کے بات بجیدار بات یہ ہے کہ پارٹی نے جانچ کی ریپورٹ میں کیا ہوا کون انشاشہ نہیں نے ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا کہ آپ ریٹنگ کر رہے ہو لیکن پارٹی آئی کمان نے پارٹی آئی کمان پوری طرح میں تو یہ کہوں گا ذرتراسٹ بنے ہوئے تعلق پولی اور پروکاسٹینیشن کی ساری حدیں جو ہے وہ کونگریس آلک کمان ابھی تک آپ دیکھیں کتنے مہینے ہو گئے اور اس مدعے کو لے کر پارٹی نے آج تک کوئی دینے نہیں کیا ہے کونگریس کو اگر آپ گوھر سے دیکھیں پاس میں جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر الیکشن جب یہ ہارتے ہیں اس کے بعد میں ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے ہم چندن کر رہے ہیں ہم منن کر رہے ہیں آج تک کھٹم ہی نہیں ہوا میرا ورن جی کہنا یہ یہ اپنی کرکری کرا رہی ہے کونگریس کونگریس پہلے ہی دیش میں سمٹ کر دو تین راجوں میں رہ گئی ہے لوگ سبہ میں حالت کونگریس کی یہ ہے کہ ڈبل ڈیجٹ میں نہیں دہائی کے سنکیہ میں وہاں پر رہے نہیں اب کونگریس نے ان سب سے کبھی نہیں کونگریس کونگریس اپنی ایک ایسی راشتری پارٹی بن چکی ہے جس کا جانہ دھار پورے دیش میں تھا اور آج چند راجوں میں سمٹ گئی ہے پولٹیکل ڈائنسور بننے کی پوری طرح سے پوری طرح سے پولٹیکل ڈائنسور جو خود کو کھا رہی ہے یہ بیپکشی دنوں سے بھاج اپا سے کیا مقابلہ کریں گے یہ خود کو ہی کلنے کی تیاری کر رہے بھلا آپ دیکھئے پارٹی میں پچھلے دنوں کیا ہوا سپریم کوٹ کے ماملے میں سپریم کوٹ اپنے سر پر ہائی کوٹ میں جج نہیں کر سکتا اس معاملے کو لے کر کین سرکار سے ٹکرات چل رہی سپریم کوٹ کی تو سرکار نے وہاں پر ایک سرکار یہ نہیں چاہتی کہ سپریم کوٹ میں ہمارے کلاب کوئی کمنٹ آئیں تو سیم بات یہ راجنی تک دلوں کی حالت یہ ہی ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کوٹ ہمارے دنوں جو کیندری وزی منتری ہیں سپریم کوٹ اپنے دائرے پچھلے دنوں جایپور میں جو سمیلن ہوا بیدان سب دیکھ سو 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 پھر اس طرح کے جو سو سو دن تک ستیفہ دے پتا ہی نہیں یہ کیا جنتا کو نہیں مان رہے آپ کانون کو نہیں مان رہے آپ نے منمر جی آپ نے پہلے سے ہوتے ہیں راجنیتک دلوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ بلکل نہیں چاہتے کہ کوٹ ان کے معاملے میں اس طرح چیزیں کرے وہ اپنے سارے کالے کارناموں کو پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ پردہ داری کا ہی طریقہ ہے کہ آپ نے سو دن تک وہ ویدان سبا کے جو ویدائک ہیں جو جو پرتنی تھی ہے جو صدق سے ان کے معاملے کو ڈیسیل نہیں کیا اور کوٹ کو اس معاملے مکر ہوگا آخر کار مجبور ہو کر بولا پڑا پر لیگ پر پر پیپر لیگ کے اس میں کئی نہ کئی روڈی لال میڑا بتائی چکے ہیں کہ کئی منتری اس میں شامل ہے اس کے علاوہ اور کئی معاملوں میں منتریوں کے شامل ہونے کی باتیں راجستان چھوڑ دیجئے بھارت بر کے معاملوں میں دیکھئے تو بھی بہت سارے ایسے معاملے ایسے میں اگر نیائے پالکہ بیچ میں نہیں آئے گی تو پھر کارے پالکہ تو پوری طرح سے ڈیموکریسی کو ہاشے پر رکھ دے گی اور پوری طرح سے یہاں آٹکریسی ہو جائے گی جنتہ کہاں پر جائے گی یہ کوئی بتائے اور یہاں جس طریقے سے راجستان میں ماخول اڑ رہا ہے ہر چیز کا ہر چیز کا وہ کہیں نہ کہیں جنتہ دیکھ کر ڈرتی ہے کرائیم ریٹ کو آپ دیکھئے مہیلہ اپرات کو آپ دیکھئے یہاں بلاتکار گھٹنا میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور جس طریقے سے یہاں بھرشتاچار کی حدے پار ہو رہی ہے جو روزگار پانے کے لیے اپنا پورا سب کچھ دعو پر لگا کر پڑھائی کرتے ہیں ان کی پڑھائی پر بنتہ دھار کر کے رکھا ہے آپ نے پیپر لیگ ہو جاتے ہیں دس دس لاکھ روپے میں پیپر آم بھک رہے ہیں اور پیپر لیگ رپی ایسی سے پیپر لیگ ہو جاتے ہیں کہیں نہ کئی پولیٹیکل پوری بیکنگ ہوتی ہے آپ کے خود کے ویدھائک پولیٹیکل بیکنگ کا عاروپ لگاتے ہیں لیکن کوئی پکڑا نہیں جاتا کچھ آپ کرتے نہیں ہے اس معاملے میں اور پھر یہاں اس کے اوپر سے ویدھائکوں کے اسٹیفوں کا کوئی سٹیٹس سو دن تک پتہ نہیں ہے سو دن تک کیا سرکار سو رہی تھی کیس مو سے کس مو سے آپ جنتہ سے ووٹ لینے جائیں گے ووٹ لینے جائیں گے تو جنتہ کہے گی آپ نے تو عزت ہی نہیں کی ہمارے ووٹ کی سو دن تک تو آپ اسٹیفے دے سوال یہ ہے جو سوال یہ ہے جو پرتی پکس کے اپنیتہ رائے نزی راٹھوڈ نے جو رائے سرائی کورٹ میں اس مدھے کو لے کر ریٹی آچی کا دیار کی تھی انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ سو دن تک ویدائکوں کا اسٹیٹس کا منا جائے وہ ویدائک رہے کی نہیں رہے ان کو ویتند بتے دیے جائے کی نہیں دیے جائیں ان کا اسٹیٹس کیا ہے اور کیوں تو اسٹیفت دیا انہوں نے اور سوال یہ کیوں واپس لے لیا بھائی پرسند تو اس بات کا ہے کہ آپ جنتہ تو یہ جواب کچھ آئے گی ہائی کورٹ یہ بات سپریم کورٹ کو تو اپدیش دیتے ہیں کہ آپ اپنے سیمائے میں رہے آپ اپنے دائرے زبار نکلیں لیکن یہ جو پورا پرکرن ہے اس مدھے پر کوئی بھی دل کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے جہاں پر آ کر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو نیتک گیان دینے والے وہ آپ کہاں ہیں وہ اس پورے مدھے پر ہائی کورٹ کی ٹپنی پر کوئی بیاکیا کریں گے اب نہیں کریں گے بیاکیا کیونکہ آپ آنچ راد نیتک دلوں پر خود پر آ گئی ہے جب خود کا معاملہ آ جاتا ہے تب پھر یہ ان کو لگتا ہے کہ اب ہم کو چپ رہنا اب نہیں بولنا لیکن جیسے ہی ان کے معاملے کو کوئی اجاگر کرنے کی کوئی چیز کرتا ہے ان کے کریپشن کو لے کر ان کے انہیتک آچنانوں کو لے کر ان کی ان کی سمیدھان کی جو کھلی اڑانے کی جو طور طریقے ان کو لے کر جب بھی کوئی مددہ آتا ہے اس کو لے کر راد نیتک دلوں کو شاپ چند مہینوں کا وقت بچا ہے صاحب اب الیکشن آنے میں اور ایسے میں جنتہ کے سامنے جو جو باتیں آ رہی ہے جو جو چھوی جا رہی ہے کیا کوشش ہے آپ کی کی جنتہ کو یہ ووٹنگ پرکریہ سے وشواس اٹھوانا چاہتے ہیں کیا اور اس کوشش میں اگر اور آگے بڑھتے رہے تو میں سچ بتا رہا ہوں راجستان سمیت ہر جگہ پر اگر ایسے کام ہوتے رہے نوٹا ہی سب سے زیادہ دیا جائے گا لوگ ووٹ ہی دینا بند کر دیں گے آپ کو کم سے کم ڈیموکریسی کا تو پوری طرح سے آدھر کیجئے جو آپ کو یہاں تک لے کر آئی ہے آپ کو نیتہ بنایا ہے آپ کو جن پرتی ندی بنایا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو درپن ہوگا جس میں آپ اپنا چہرہ دیکھتے ہوں گے اگر آپ اس چہرے کو ڈھنگ سے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہاتھ جوڑ کے پھر اسے جنتہ کے پاس جانا ہے کیا مو لے کر جائیں گے کیا کہہ کر جائیں گے کیا بتا کر جائیں گے یا پھر اگر آپ نے یہ سوچ ہی رکھائے کہ اس کے بعد تو ریٹائرمنٹ ہی ہے تو پھر بات الگ ہے تو یہ تھا ہمارا وشلیشن کی کس طریقے سے کس طریقے سے نیتہ ماخول بنا رہے ہیں لوگ تنتر کا اور راجستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب وشلیشن ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ جنتہ جناردن سمجھے جانے دیکھے کی آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے چکنی چپڑی باتوں کے بیچ میں پرت کے نیچے کی پرت کیا کہہ رہی ہے یہ سب آپ کو سمجھنا ضروری ہے سر بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور آپ سب کبھی بہت بہت شکریہ اس پوری ڈیبیٹ کو آخر تک دیکھنے کے لیے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور لائک ضرور کیجئے گا جتنا زیادہ آپ اپنے محبت دیتے رہیں گے ہم اتنے ہی زیادہ وشلیشن آپ کے سمجھ لاتے رہیں گے نمشکار ہلو ایبریون میں رچکہ اور میں موجود ہوں ایک بہت خاص انفرمیشن کے ساتھ جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے دور میں پوری دنیا انٹرنیٹ میں بس سمائے جا رہی ہے جہاں ہر کوئی دن بھر بس اپنے موبائل میں پوری دنیا کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو چلیے اس انٹرنیٹ کے دنیا سے جڑی ایک خاص بات کے بارے میں جانتے ہیں جہاں آج ہم آپ کے ساتھ ویڈیو مارکیٹنگ کے بینیفٹس کے بارے میں کچھ خاص بات شیئر کریں گے اگر آپ اپنی کوئی سرویس اور پروڈک کا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑ کر بہت آسانی سے یہ کر سکتے ہیں ویڈیو مارکیٹنگ ایک ایسا ذریعہ ہے جہاں آپ بینا کسی جھنجٹ اور ٹینشن کے آسانی سے ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیو مارکیٹنگ کے بہت سے فائدے ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ ٹائم کو کافی زیادہ سیف کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے کمپنی یا بزنس سے جڑے ہوئے انفرمیشن مارکیٹ یا کلائن تک آسانی سے پہنچا سکتے ہیں اور اس کام میں ہم آپ کو پورا سپورٹ کریں گے تو آپ آج ہی سمپر کریں اور جو جائیے دیئے گئے اس نمبر پر اور آج ہی ویڈیو مارکیٹنگ کے لیے جڑے سمیشی میڈیا سلیشن کے ساتھ